ڈیئر سٹوڈنٹ آج کی وڈیو میں ایکسائز ٹویل پوائنٹ ٹو کلاس ایڈ کا کوئسن نمبر فائیو ساؤل کریں گے اس سے پہلے کوئسن نمبر ون سے لے کے کوئسن نمبر فور تک میں آر ایڈی وڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس وڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مجود ہے چینل پر اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیجے گا نیچے جو ڈیٹا کو ٹیبل کی شکل میں دیا ہوا ہے اس کا آپ نے جسٹ آپ نے مین فائنڈ کرنا ہے تو آپ کو کلاس انٹرول دیا ہوا ہے اور فریکوینسی دی ہوئی ہے تو سب سے پہلے کلاس انٹرول میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی مینشن کر دی ہے اس سے پہلے جو ہم مین نکالتے آرہے ہیں وہ ان گروپ ڈیٹا کا مین نکالتے آرہے ہیں جس میں سم آف آل دی ویلیوز ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر آف ویلیوز کو کر کے مین نکالتے تھے لیکن یہ والا جو مین ہے اس میں جو گروپ ڈیٹا ہے اس گروپ ڈیٹا کا جو مین نکال لیں گے تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے نکال لیں گے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاتا بھی آتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ کوئسن بھی میں نے سال کیا ہوئے تو کلاس انٹرول آپ کے سامنے بک کے اوپر منچن ہے وہ سارے کے سارے میں نے سیم ایڈیز کاپی کی ہے فریکونسی میں نے ساتھ لکھ دی ہے کلاس مارک اور ایف ایکس جو ہے ایک نئی ویلیوز ہے اس کے لیے اب کلاس مارک کیا ہوتا ہے کلاس مارک ایکسائز میں پہلی تو وہ فائنڈ کر رہے ہیں کلاس مارک تب فائنڈ کرتے ہیں جب اپنے مین فائنڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی گروپ ڈیٹے کا کلاس مارک کو جو ڈونیٹ کرتے ہیں وہ سمال ایکس سے کرتے ہیں سمال ایکس چھوٹا ایکس اب کلاس مارک کیسے نکالتے ہیں کلاس مارک نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کلاس انٹرول ہے کلاس انٹرول میں دو ویلیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کریں گے اور ٹو کے اوپر ڈوائیڈ کر دیں گے تو آپ کا کلاس مارک آجے گا جیسے کہ یہ کلاس مارک آپ کو نظر آ رہا ہے زیرو پلس تھرٹی نائن ڈیوائیڈ بائی ٹو کی ہے تو نائنٹین پوائنٹ فائیو آگے ٹھیک ہے یعنی کلاس مارک کلاس انٹرول کو آپ ایڈ کریں گے دونوں ویلیوز کو پہلی اور دوسری اور ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کا کلاس مارک آجے گا نائنٹین پوائنٹ فائیو فورٹی پلس سیونٹی نائن کریں گے تو ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں گے ففٹی نائن پوائنٹ فائیو 80 plus 119 divided by 2 99.5 اگر یہ والا interval ہے اس کو ایڈ کریں گے divided by 2 کریں گے 139.5 اور جو last interval ہے 160 plus 199 کو divided by 2 کریں گے تو 179.5 آپ کے پاس آ جائے گا یہ والا جو ہے یہ class mark ہے یہ جو ساتھ میں نے لکھا ہوا یہ سمجھانے کے لئے اگر آپ exam میں سوال کرتے ہو یہ نہ بھی لکھیں direct یہ لکھ دیں تب بھی question ٹھیک ہے لیکن کیونکہ میں نے آپ کو question سمجھانا ہے اس لئے یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ values کیسے آتی ہیں divided by 2 فامول لے گئے اور آپ نے class interval کی دونوں values کو add کرنا ہے اور divided by 2 کرنا ہے just آپ نے note کرنا ہے جو difference آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جو difference آپ کو نظر یہاں پہ آ رہا ہے وہی difference آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا یعنی کہ جتنا class interval میں فرق ہے ٹھیک ہے اگر 10-10 کا فرق ہے 5-5 کا فرق ہے 40-40 کا فرق ہے وہی آپ کو class mark میں بھی فرق نظر آئے گا جتنا وہی same it is ہوگا تو یہ آپ کا class mark ہے امید ہے class mark آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس کو x کہتے ہیں frequency کو f کہتے ہیں تو ہم fx فائنڈ کریں گے fx کیا ہوتا ہے f multiply by x ٹھیک ہے یہ لیدہ سے باکس بنا جس میں لکھا ہو fx f آپ کا یہ ہے x آپ کا یہ ہے ان تونوں کو multiply کر کے لکھے ہیں 17 multiply by 19.5 تو یہ آپ کے پاس 331.5 آئے گا پھر 41 کو 59.5 سے کریں گے 2439.5 پھر 80 کو 99.5 سے کریں گے 7960 پھر 99 کو multiply کریں گے 139.5 سے 13810.5 پھر آپ 4 کو multiply کریں گے اس سے تو آپ کے پاس 718 آجے گا اب آپ کے پاس fx آگیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں لکھنا چاہتے ہیں نہ لکھیں just up یہ values بھی لکھ لیں اوپر کیونکہ لکھا ہوا ہے fx fx سے مراد ہے f اور x کو آپ نے multiply کیا تو آپ کے پاس fx آگیا ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے سارا جو procedure ہے میں detail سے کرتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے total frequency سب سے پہلے آپ نے total کرنی ہے 241 ہے اس کے بعد آپ نے جو fx آیا اس کو total کر لیں ٹھیک ہے fx جتنی بھی values جو میں نے total کر کے لکھوئی ہیں 25259.5 آپ کے پاس آگئی ہیں یہ آپ کے پاس frequency آگئی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ mean نکالنے کا جو فامولہ ہوتا ہے وہ submission fx divided by f یہ سے پہلے والے question بھی میں نے اس کے اوپر بات کی تھی submission سے مراد ہے fx fx کو add کریں وہ frequency کو add کریں submission کا سائن ہوتا ہے sum سے نکل ہے اس کو add کریں frequency بھی میں نے add کر دی ہے fx بھی میں نے add کر دی ہے تو submission fx کی جگہ 25259.5 divided by submission frequency آپ کی جو ہے 241 ہے تو اس کو calculator کا استعمال کر کے اگر divide کریں گے تو آپ کے پاس 104.81 آئے گا تو اس question کا جو class mean آیا ہے ٹھیک ہے یہ mean کا فامول ہے جو mean ہم نے find کی ہے 104.81 ہے اور یہی اس question میں ہم نے find کرنا ہے تو اسی کے ساتھ یہ question number 5 ابھی complete ہو گیا ہے question number 5 میں نہ صرف ہم نے class mark بھی سیکھا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے mean نکال لیا ہے جو کہ group ڈیٹے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ question اچھے طریقے سمجھ آ گیا ہے تو مزید اگلا جو question ہے وہ بھی آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا excise 12.2 کا question number 6 ابھی solve کرتے ہیں question number 6 کے اندر بھی آپ نے mean ہی find کرنا ہے اور آپ کو ایک group ڈیٹا دیا ہوئے سب سے پہلے class interval اور frequency دی ہوئی ہے class interval سارے کے سارے میں نے ویسے کا ویسے لکھ دی ہے copy کر لی ہے frequency بھی میں نے ویسے ویسے لکھ دی ہے again اس میں mean نکالنا ہے mean نکالنے کے لیے آپ کے پاس class mark کا ہونا ضروری ہے class mark ہم نے question number 5 میں سیکھا ہے question number 6 میں اس کو repeat کرتے ہیں class interval کی پہلی اور دوسری ویلیوز کو add کریں گے 2 پہ divide کریں گے جو answer آئے گا وہ آپ کا class mark ہوگا اس کو middle value بھی کہتے ہیں یا class mark کہتے ہیں دونوں نام کہتے ہیں middle value بھی کہہ سکتے ہیں class mark بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کا اس کے بعد سارے کے سارا جو class mark ہے آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے نکال کے رکھا ہوئے پہلی اور دوسری ویلیوز کو add کر رہا ہوں یہ class interval کی اور 2 پہ divide کر رہا ہوں اور آپ کا ساسد class mark آپ کا آتا جا رہا ہے یہ والے جو number لکھے ہیں یہ آپ کا class mark ہے ایک بات یہاں پہ قابلے گور ہے وہ یہ ہے کہ جو فرق آپ کو class interval میں نظر آ رہا ہے وہی فرق آپ کو difference class mark کے نظر آ رہا ہے یعنی وہاں سے 1 سے 5 یعنی 5 کا difference ہے 5 5 کا difference ہے یہاں بھی آپ کو 5 5 کا difference ہی نظر آ رہا ہے 5 کا difference 13 plus 5 18 18 plus 3 23 یعنی 5 5 کا difference آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک difference میں کوئی فرق آتا ہے تو اگر یہ دیکھئے کہ آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی class mark نکالتے ہوئے یہ difference آپ کا ہونا چاہیے class mark کو x کہتے ہیں اب ہم نے next step میں fx find کرنا ہے یعنی frequency کو اور class mark کو ہم multiply کریں گے تمہارے پاس fx آ جائے گا وہ بھی میں نے آپ کو multiply کر دی ہے 19 multiply by 3 is equal to 57 24 multiply by 8 is equal to 192 یعنی frequency سارے کے سارے frequency کو ان values سے multiply کیا ہے اور یہ آپ کے پاس answer آ گیا ہے یہ والا portion اور یہ والا portion اگر paper میں نہ بھی کریں direct values لکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے سارے کا سارے details step کی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اب آپ نے کیا کرنا ہے frequency کو add کر لیں 156 آتی ہے ٹھیک ہے اور fx کو add کر لیں یعنی کہ یہ جو values ہیں ٹھیک ہے ان کو add کریں گے تو آپ کا جو answer ہے 3048 چاہیے تو ہمارے پاس جو mean نکالنے کا فرمولہ وہ ہے submission fx divided by submission f submission fx سے مراد ہے کہ جو آپ کا fx آیا ہے اس پورے کو پورے fx کو add کریں ٹھیک ہے add کر کے یہاں پہ لکھ لیں اور submission f سے مراد ہے جو ہماری total frequency ہے اس کو اس سے divide کر دیں جب divide کریں گے تو آپ کے پاس 19.53 آئے گا یہ اس کا mean ہوگا mean کی سمبل آپ کو نظر آ رہی ہے x bar تو کوسن نمبر 6 کے اندر جو ہم نے mean find کرنا ہے کوسن نمبر 6 کے اندر جو data دیا ہوئے group data دیا ہوئے اس کا جو mean آتا آپ کے پاس 19.53 آتا ہے اور یہی آپ نے اس کوسن میں کرنا تھا امید ہے کوسن نمبر 6 بھی آپ کوسنے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا ابھی ہم کوسن نمبر 7 کو solve کریں گے آخری کوسن ہے اس کی statement کو دیکھ لیتے ہیں کوسن نمبر 7 ہے the diagram ملے state the number of children per family of a sample of hundred families in a certain housing state کوئی بھی housing state ہے اس کا جو diagram ہے یہاں پہ mention ہے اس diagram اس state کے اندر hundred families ہیں اس میں جو number of children ہے وہ یہاں پہ mention ہے اور نیچے تین different questions دیئے ہوئے ان کو answer کریں گے سب سے پہلے دائیگرام یہاں پہ ایک histogram draw کیا ہوئے histogram جو ہے میں نے same it is جو جہاں پہ ہے وہ histogram یہاں پہ draw کر دی ہے یہاں پہ 0,1,2,3,4 یہ number of children per family ہیں یعنی ایک family میں کتنے children ہیں اور یہ ساتھ hundred families ہیں تو 5,10,15,20,25,30,35,40 ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹے کے مطابق اس کو ہم نے histogram draw کر لی ہے ٹھیک ہے جیسے same ہے اب ہم نے اس کے جو question ہے اس کے جو answer ہے وہ ہم نے mention کرنے اس question کے answer کی ہیں سب سے پہلا جو question ہے state the model number of the children per family model number سے مراد mode بتانا ہے mode کیا ہوتا ہے یعنی سب سے جو data زیادہ دفعہ آیا ہے یعنی کون سے کتنے number of children ہیں جو سب سے زیادہ family میں پائی جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھا جائیں تو number of children جو یہ 2 ہے ٹھیک ہے یہ والے جو number of children ہیں یہ 40s family ہیں یعنی 40 families ایسی ہیں جن کے دو بچے ہیں ٹھیک ہے تو دو کی frequency زیادہ ہے دو بچوں کی frequency زیادہ ہے تو یہ والا جو ہم نے اس 40 کو mode یا model نہیں لکھ رہا بلکہ اس 2 کو لکھیں گے کہ ہمارا اس data جو part 1 میں mode as data رہے گا وہ 2 ہے ٹھیک ہو گیا data mode آپ کو پتہ چلے گیا 2 ہے گراف کے ساتھ بھی آپ کو شو ہو رہے اسٹوگرام کے اندر بھی جو اس کا frequency ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ ہے 40 ایسی families ہیں جن کے دو بچے ہیں تو یہ آپ کا mode ہوگا number 2 پہ بات کریں mean number of the children per family mean بعد میں نکالتے ہیں پہلے part c دیکھ لیں for the median number of children per family ہم نے median نکال لیں median کیسے نکالتے ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں 1 2 3 4 5 آپ کے 5 کا data order number ہے ایک یہاں سے ہٹا دیں ایک ادھر سے ہٹا دیں ایک ادھر سے remove کر دیں ادھر سے remove کر دیں تو یہ ہی وہی ہمارا median ہوتا تھا اس طرح درمیان میں یہی data بچے تو 2 اس data کا median بھی ہوگا modern median نکال لی part b منہ کالکولیٹ the mean number of children per family یعنی اس mean number کیسے نکال لیں گے mean number کے لیے ہمارے پاس ہوتا some of all the value سب کو جمع کرتے ہیں اور total سے divide کر دیتے ہیں total families کے ساتھ تو some of all the value یہ formula لکھا ہو ہے some of all families کیا ہوگی یعنی یہ 5 ہے 0 جنہی 5 ایسی families ہیں جنہیں 0 بچے ہیں پھر آپ کے پاس 20 ایسی families ہیں جنہیں ایک بچے ہے تو 20 ملٹی بچے 1 3 کر دیا اور 10 ایسی families ہیں جنہیں 4 بچے ہیں اب نیچے number of families already آپ جانتے ہیں کہ وہ 100 ہیں لیکن پھر بھی میں لکھ دی ہے 5 20 یہ والی ٹھیک ہے جس کے سامنے ڈیٹ ہے 40 یہ والی ٹھیک ہے 25 families ہسی ہیں جنہیں یہ 3 بچے ہیں اور 10 بچے سب کو add کریں تو آپ کے پاس 100 آجاتا ہے لیکن question میں mention ہے 100 families ہیں تو نیچے 100 آئے گا اوپر ان کو multiply کریں 5 0 0 21 20 41 20 42 80 25 75 10 40 40 آپ کے پاس آجے گا اس پورے data کو add کریں گے 215 آئے 215 کو 100 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس 2 15 آئے گا 2 15 اس data کا mean ہے mean child per family 2 15 mode بھی آگیا median بھی آگیا اور mean بھی آگیا اسی کے ساتھ ابھی آپ کی excise 12.2 complete ہو چکی ہے اس طرح کوششن پیپر میں ضرور آتے ہیں اور خاص کر جو پیچھے کوششن کئی جگہ سے جو values ہیں وہ remove کر دی جاتی ہیں fill blanks آپ نے fill کر نی ہوتی ہیں تو اس طرح کوششن چینج کر کے بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اس کے لابہ جیسے یہ ضرور بتائیے گا ویڈی آپ کو کس سات ساند آئی ہے اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ